آگے انہوں نے بوچھا ہے کہ امام اپنے گھر پہ نماز پڑھائے اور کوئی محرم اپنے گھر پر موبائل کے ذریعے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا ہے وہ میں کمال کر دیا بھائی اگر بیچ میں نیٹورک چلے گئے تو کیا کرو گے فون سے اگر سن رہے تو موبائل کال کٹ گئی تو پتہ لگا سجدے میں پڑھے تھا اب آدمی ہی سوچتا رہے گا اب اٹھوں نہ اٹھوں کیا کرو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے امام بتا لگا کھڑا ہے کھاتا کیڑی میں مختری کھڑا ہے ایک منارہ پہ اور موبائل رکھ کر کے نماز پڑھنے کا یہ کوئی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا ایسے نماز بالکل نہیں ہوگی ہماری اور اس طرح سے ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگر ایسے نمازیں ہوتی نہ تو سب سے بڑیہ تو یہ تھا کہ حرم کی نمازوں کے ساتھ ہم نمازیں پڑھ لیتے تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے اپنی نماز خود اپنے امام کے ساتھ ہے اس طرح آپ آن لائن کسی کی اقتداء نہیں کر سکتے آج کل چونکہ ہر چیز میں کریز آن لائن کا ہے کھانا آن لائن چوتا آن لائن چپل آن لائن کپڑے ہر چیز آن لائن تو ہم نے سوچا نماز بھی آن لائن جروع کر دیں اس کے خرابی اور کیا ہوگی مسجد میں پھر لوگ کیمرے لگوا دیں گے امام سے کہیں گے تو بھائی نماز پڑھاتا رہے ہم گھر سے تیرے پیچھے نماز پڑھنا ہے موبائل میں دیکھ دیکھ کر گئے تو ایسا کچھ نہیں ہے امام کے ساتھ پڑھیں گے تب ہوگی اس کے علاوہ کئی اور سے ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے نماز عدا نہیں ہوگی